جامعہ عورت الرسقہ جو اہل تشیعہ کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے اس میں جو موضوع رکھا گیا ہے کہ وحدت امت میں اصحاب رسول اللہ کا کردار ہم مولوی لوگوں نے جو ٹکداریاں لیئے نا کوئی اصحاب رسول کا ٹکدار ہے کوئی جو ہے نا اہل بیت رسول کا ٹکدار ہے اور ان کو آپس میں بطور مقابلے کی جو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ افضل ہے اور وہ افضل ہے تو الحمدللہ یہ تفریقات انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے صحابہ رسول جوتے وہ آل بیت پر آل رسول پر قربان تھے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ فرزندی رسول نے جب ابن عمر سے کہا کہ آپ ہمارے غلام ہیں اور وہ گئے والد صاحب کو شکایت لگائی تو والد صاحب نے کہا کہ جاؤ ان سے لکھ کر لاؤ ہمارے لئے احزاز لکھ کر دے دے تاکہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے تو وہ تو اس کو اپنے ایک اعزاز سمجھ دیتے اور یہ آج ہم ہے کہ ہم ایک کو بڑھا رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس طرح ہم نے جو ایک جگڑے شروع کیے میں آغا جواد نقوی صاحب کا شکر گزارو کہ انہوں نے اس حسیم موضوع کا انتخاب کیا اور الحمدللہ صرف یہ نہیں جو عام ایک سوچ ہے کہ جی آل تشیع اسحابی رسول کو نہیں مامتے ہیں انہوں نے تو اپنے اس ادارے میں یہ موضوع رکھا کہ آؤ اور اسحابی رسول کے کردار کو بیان کرو یہ اب ان کی مرضی ہے کہ جو منفی سوچ رکھتے ہیں اور جو ہر وقت پروپیگنڈے کا سوچتے ہیں وہ آتے اور یہاں اسحابی رسول اللہ کا کردار بیان کرتے ہیں موسیقی